پیارے بچوں آج کے سبق پہ ہم پڑھیں گے عجرِ اسوط کی کہانی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خان قابع کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم نے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے اس پتھر کو حجرِ اسوط کہتے ہیں تب یہ پتھر خان قابع کے ایک کونے میں نصب کیا گیا حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خان قابع کے تواف کے دوران حجرِ اسوط کو بوسا دیتے ہیں یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لئے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خان قابع میں تشریف لے جاتے حجرِ اسوط کو ضرور بوسا دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں تب خان قابع کی دیواریں کچھ تھی کچھی تھی ان بارشوں سے خان قابع کی کچھی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں قرائش نے فیصلہ کیا میرے بچوں آپ کے قرائش قبیلے کا نام ہے اہلِ قرائش نے فیصلہ کیا کہ خان قابع کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں جب قابع کی تعمیر ہو چکی تو حجرِ اسوط کو دوبارہ اس کے مقام پر نظف کرنے کی باری آئی حجرِ اسوط چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لئے قابل احترام تھا اس لئے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجرِ اسوط کی دو بار تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگیں نہ چھڑ جائیں آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح صویرے جو شخص سب سے پہلے سہن قابع میں داخل ہوگا وہی حجرِ اسوط کو اس کے مقام پر نصف کرے گا پیالے بچوں اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں اگرے روز آنے کعبہ کے سہن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف پچیس پرس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا ایلاد نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی امانداری کے قائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکار دیتے خانہ کعبہ کے سہن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح صویر آمد سے لڑائے جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا تھا لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہائیت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی عجرِ اسوت کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چادروں کونیں تھان کر چادر کو اوپر اٹھائیں جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجرِ اسوت کو نصف کیا جانا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسوت کو اپنے دست مبارک میں لیا اور قابے کی دیوار میں لگا دیا حجرِ اسوت آج تک اسی مقام پر نصف ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا مو بولتا ثبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بج گئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ مسلمانوں کے ساتھ حج کیا جس کو حجت الودا کہتے ہیں تو انہوں نے تواف کے دوران صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عجرِ اسوت کو بوسا دیا یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسا دیتے ہیں اب تک عربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسا دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا یارے بچوں آپ کو حجرِ اسوت کا پتہ چلا کہ حجرِ اسوت جنت کا پتھر ہے اور اللہ رب العزت نے جنت سے یہ پتھر فرشتوں کے ذریعے زمین پہ پیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی مقام پر رکھا اور کس طریقے سے عرب کے لوگوں کو مون خرابے سے بچایا یعنی بچوں اس سبق کے کچھ خاص الفاظ پر نظر ڈال لیتے ہیں فرزند یعنی بیٹا صاحب زادہ تنصیب تنصیب یعنی اس کو اس کی جگہ پہ مقام پہ لگانا فٹ کرنا تواف گول گول گھومنے کو تواف کہتے ہیں پیغمبر یعنی پیغام لانے والا نبوت یعنی بتانے والا کہ ان پہ نبوت سعادت یعنی کہ ان کو یہ چیز مل گئی ان کے پاس یہ سعادت ہے قبائل یعنی کہ ٹرائبز قبیلوں کو قبائل کہتے ہیں جمع ہے قبیلے کی جہاں دیدہ یعنی پسند دیدہ یعنی جہاں دیدہ یعنی لفظ اس لئے سمال کیا گیا ہے میارے بچوں جو جہاں کا سب سے پیارا ہو نمائندہ یعنی نمائندگی کرنے والا سب سے آگے بڑھ کے فیصلے کرنے والا حکمت یعنی ان کو پتا تھا ساری چیزیں ان کے اس طریقے سے تمام لوگوں کو کون خرابے سے بچا لیا زائرین جو دیکھتے ہیں جاتے ہیں سعادت حاصل کرتے ہیں ان کو زائرین کہتے ہیں خوش اسلو بھی اچھے طریقے سے چلیے پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں اس کی مشک کی طرف سوال نمبر ایک سوالات کے جوابات دیجئے درجہ زیل پیارے بچوں ان سوالوں کے جوابات ہم نے ان کے سبق میں آج جو پڑھا اس کے اندر ہمیں تمام سوالوں کے جواب ہمیں ملتے ہیں تو یہاں سے ہم پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کے جوابات آپ خود اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے ہاں نے کبہ کب تعمیر ہوا پیارے بچوں سبق سے دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ یہاں اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے خانے کعبہ کس نے تعمیر کیا ظاہر ہے حضرت اسمائل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا نجری اسوط کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خرچہ تھا پیارے بچوں خون خرابے سے بچایا تھا کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آپ اپنی نوٹ بک میں وہی لکھیں گے خانے کعبہ کے سہن میں صبح صبر کون پہنچا پیارے بچوں یہ سوال آپ خود دیکھ کے سمجھ کے لکھیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں اجاگر ہو حجت الوضا کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیارے بچوں ٹیلڈ لاکھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کے سامنے انہوں نے ہجرِ حصوت کو بوسا بھی بھی آتا سوال نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابراہیم مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے مناسب الفاظ یہ ہیں بوسا تعمیر نمائندہ قابل احترام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ٹیس کا کام کیا کسی جیس کا کام کیا تھا پیارے بچوں تعمیر یہاں پہ ہم اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں تعمیر یہاں جگہ تعمیر آگے بڑھتے ہیں ہر سال لاکھوں مسلمان ہجرِ اسوط کو ڈیش دیتے ہیں کیا دیتے ہیں پیارے بچوں بوسا دیتے ہیں یہاں جگہ بوسا ہجرِ اسوط ہر قبیلے کے لئے ڈیش تھا قابل احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک ڈیش لیا پیارے بچوں نمائندہ درجزیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے الفاظ ہیں تواف چادر سہن دیوار جنت پیارے بچوں اس طریقے سے آپ اپنے نوٹ بک کے اندر چارٹ بنا لیں گے اور اس چارٹ کے اندر ایک جگہ ان الفاظوں کو لکھیں گے اور دوسری جگہ پہ جو بڑی جگہ ہوگی اس کے اوپر جملے بنائیں گے ان الفاظوں کے ذریعے اور ان الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے جملوں کو مکمل کریں گے چلیے آج کے لئے اتنا ہی آج پیارے بچوں ہم نے حجرِ اسوط کی کہانی کو پڑھا اور سمجھا کہ حجرِ اسوط کیا ہے کہاں سے آیا اور اس کو خانے کاوہ میں کس طرح نس کیا گیا آج کے سبق میں اتنا ہی پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی